بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چونٹی ندی میں بہی جا رہی تھی جب یہ منظر ایک فاقتہ نے دیکھا تو جلدی سے ایک پتہ توڑ کر لائی اور اسے چونٹی کے آگے پھینک دیا چونٹی اس پتے پر بیٹھ گئی اور اس کے سہارے ندی کے کنارے پر صحیح سلامت پہنچ گئی اور فاقتہ کو دعائیں دینے لگی کچھ عرصہ کے بعد وہی فاقتہ ایک درخت کی ٹہنی پر بیٹھی ہوئی تھی اور ایک شکاری وہاں سے گزر رہا تھا وہ شکار کی تلاش میں تھا اس نے فاقتہ کو ٹہنی پر بیٹھے دیکھا تو چاہا کہ اس کا نشانہ کرے چنانچہ اس نے بندوق کندے پر رکھی تاکہ گولی چلائے چونٹی یہ سب دیکھ رہی تھی اس نے شکاری کے پاؤں کو کٹا تو شکاری کا نشانہ چوب گیا اتنے میں فاقتہ بھی درخت کی شاگ سے اڑ گئی اور بچ گئی اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر تم کسی کی مدد کرو گے تو وہ مسیبت کے وقت تمہاری مدد بھی ضرور کرے گا مزید اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسٹرائب لازمی کریں